اب اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیمی میار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کن مین پوائنٹس کو والدین کو کون سے مین پوائنٹ دیکھنے چاہیے آسات اعزاء کو اور بچوں کو کیا سوچ کس طرح سے اپنے آپ پہ توجہ دینی چاہیے یہ اس کو تھوڑا سا ذراف اچھا اجازت بیک بچہ ایک اہم پلر ہے ایک امورڈن پلر ہے لیکن بچہ جو ہے وہ اس عمر میں ڈیسیجن نہیں لے سکتا تو وہ فیصلہ نہیں لے سکتا وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ یہ کام میرے لئے اچھا ہے یا بورا ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا تو ڈیسیجن کرنے والے ان کے والدین ہیں ان کو بتانے والے جو ہم اس کی ٹیچرز ہیں تو جو مین کام آ جاتا ہے اس میں جو سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو بل فرض پانچویں کلاس سے چھوٹے بچے ہم کہہ لیں لیکن جو اسی اوپر ساتویں آٹویں نویں کلاس میں اس میں کچھ نہ کچھ شعور آ جاتا ہے وہ غلط اور صحیح کو کچھ نہ کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو یقینا یہ سوشل ویڈیا ہمارا خٹک بیٹ کا بچہ ہے نا جس کو کچھ بھی نہیں ہے سکول نہیں جاتا لیکن فیس بک اس نے دیکھنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے جو شعور رکھتے ہیں بچے ان کے ذہن میں بھی کوئی پوائنٹ جانا چاہیے تو وہ جو آپ کے ذہن میں وہ ضرور ایڈ کریں اس میں اب ٹیچرز والدین اب ایک اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے جو ہمارا ایڈیا ہے کہ وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ ٹیچرز نہیں پڑھاتے یا کہیں پہ ٹیچرز کم جاتے ہیں یا جو ہے وہ پھر ٹیک سے نہیں لیتے اب دیکھیں اگر ایک سکول ہے اگر آپ کا بچہ وہیں پہ پڑھ رہا ہے تو لازمی بات ہے آپ کو روزانہ بچہ آتا ہے اس کے جو ہوم ورکس ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہو اگر آپ ہفتے سے دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے کو ہوم ورک نہیں ملتا کسی پرٹیکلرلی سبجکٹ کا یا ساروں کا نہیں ملتا یا اس کی ٹیسٹ جو ہفتہ وائے ہوتے ہیں یا مہینے میں ٹیسٹ جو اس کا ہوتا ہے یعنی کہ ڈیپنڈ کرتا ہے سٹارٹ میں ترہ زیادہ نہیں ہوتے لیکن جیسے امتحان ہوتے ہیں تو حفظانے کے بنیاد پر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا سٹارٹ میں لازمی بات ہے ہوم ورک زیادہ ملتا ہے آپ کو ضرور جانا چاہیے سکول پوچھنا چاہیے ہیٹ سے پوچھنا چاہیے ٹیچرز سے پوچھنا چاہیے کہ میرا بچہ آ رہا ہے آج ہفتہ ہوگے اس کو ہوم ورک نہیں ملاوا تو لازمی بات ہے ہوم ورک نہیں ملے گا تو بچہ پڑھائے گا اور وہ ٹرین بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح کرتے کرتے جو ہے وہ بچہ زیہ ہو جاتا ہے زیہ ہو جاتا ہے ٹیچرز جو ہیں ٹیچرز کیلئے بہت ضروری ہے کہ لازمی باتیں ہوم ورک دیتے ہیں اور دوسری دن جب ہوم ورک چیک نہیں ہوگا لازمی بات ہے والدائن اتنا زیادہ پوچھتی نہیں ہے تو اگر ٹیچر بھی نہ پوچھے تو بچہ ہوم ورک کرتا ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ سکول میں تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت دن چیک بھی نہیں کر سکتے لیکن کم از کم از کم از کم از جو ہوم ورک ہے یا جو بھی آپ نے کام دیا ہوا ہے آپ ہفتے بعد چیک کرتے ہو جس دن بھی چیک کرتے ہو لیکن رینڈم لی ضرور چیک ہونا چاہیے پہلے تو والدائن بات بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ ٹیچرز کے ساتھ بہت زیادہ بچے ہیں انہوں نے سو ڈیڑھ سو بچوں کو یا پچاس بچوں کو کلاس میں دیکھنا ہوتا ہے والد نے ایک بچے کو دیکھنا ہوتا ہے والد نے ایک دو کو دیکھنا ہوتا ہے اگر وہ دیکھیں گے تو بچے کے دل میں خوف آئے گا وہ ضرور پڑے گا پڑھائی کے لئے آسے میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو پریشر ہیں ٹیچر کیتنا وہ نہیں لیتے والدین کا لیتے ہیں میری شروع سے یہ ویسے شوق ہے کہ میں والدین کو پراگرس رپورٹ لازمی فارورٹ کروں تو دوہزار بارہ میں ایک وڈس اپ تونیتا میسج کا گروپ بناتا تھا تو جب ٹیسٹ ہوتا تھا تو ان کے سامنے نمبر لکھے میں ان کو بیج دیتا تھا اب کچھ والدین اس کو دیکھتے تھے کچھ نہیں دیکھتے تھے لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے کلاس کوچ ایسے بچے تھے جو ڈرتے تھے کہ آج کا جو میرا ریزلٹ کم ہے یہ میرے والد تک نہ جائے تو اس میں خوف یا ڈر ضرور پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب وہ میٹنگز پہ بھی آتے ہیں ہر مہینے تو ہر بچہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میری والد نے یہاں پہ آنا ہے اس نے پراؤگریس رپورٹ چیک کرنی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میری غلازریہ بھی کم ہو شکایت ریجسٹر پہ میری شکایت بھی نہ ہو اور جو میرے نمبر ہے وہ بھی اچھے اور بہتر ہو زیبردست زیبردست اور بچوں کے حوالے سے یعنی یہ جو باشعور بچے ہیں ان کو یعنی کچھ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو ان کا میں تو بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو سوشل میڈیا یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہے دن بے دن ٹکنولوجی آگے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑھتی چلی جائیں گی تو یہ چیزیں رہیں گی لیکن اگر آپ نے اپنی تعلیم پہ توجہ نہیں دی تو اگلے کچھ وقت کے بعد شاید آپ فیس بک چلانے کی بھی قابل نہیں رہو نہیں رہیں گے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو آپ کے ذہن میں اسی پہ اسی کو اگر کنٹینیو کریں دوڑا سا اجاز جو لائف ہے نا اس کو ہم دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک وہ ہمارا زون ہوتا ہے جس میں ہم کمفرٹ محسوس کرتے ہیں مثلا میں سکول گیا ہوں واپس آگی ہومورک ملے میں نہیں کرتا سو جاتا ہوں کھیل لیتا ہوں گپ شپ لگا دیتا ہوں سوشل میڈیا استعمال کر لیتا ہوں میرے لیے یہ کمفرٹ زون ہے لیکن ان کمفرٹ زون اب کیا ہے کہ مجھے ہومورک ملتا ہے میں گھر جاتا ہوں وہ کام کرتا ہوں دوسری ٹیچر نے دیا ہے وہ میں کام کرتا ہوں یاد کرتا ہوں اور آج کو کہیں گیارہ بارہ بچے میں فارح ہو جاتا ہوں یہ لیے ان کمفرٹیبل زون ہے کوئی بھی بندہ ان کمفرٹیبل زون میں نہیں جانا چاہتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کمفرٹیبل زون میں رہا ہوں اگر ایک بچہ وہ کمفرٹیبل زون میں رہنا چاہتا ہے جس کی اگلی زندگی ہے نا وہ بھی انکمفٹیبل زون میں گزری کے پر مطلب جب کمفٹیبل زون میں آپ رہیں گے تو اگلی زندگی انکمفٹیبل ہوگی لیکن یہ والی زندگی کا آپ انکمفٹیبل زون میں گزاریں گے محنت کریں گے پڑھیں گے جو آپ کو کام ملاوائے تو جو اگلی زندگی ہے وہ کمفٹ والی ہوگی کمفٹ زون میں آپ رہیں گے میں ایک دو ٹیچر سے پڑھا ہوں لیکن رات کو گیارہ بارہ مجھے تک ساتھویں کلاس میں پڑھتا تھا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ محنت کر کے جو میرا ایک کمفرٹیبل زون تھا میں نے انکمفرٹیبل میں تبدیل کر دیا ہے تو لازمی بات ہے اگلی جو زندگی ہے وہ میری کلاس فیلو کے لحاظ سے کمفرٹیبل زون میں گزر رہی ہے تو محنت ضروری ہے نہیں کریں گے تو اگلی جو زندگی ہے نا وہ بہت مشکل ہے ابھی تو بہت بھی زیادہ مشکل ہوتی جاری ہے پہلے تو میٹرک پاس کر لیتے تھے ایف اے پاس کر لیتے تھے آرمی میں چلے جاتے تھے کہیں اور شبے میں چلے جاتے تھے تو جانس بھی نہیں مل رہی اب تو سکلز کا داؤر ہے سکلز ہیں تو ٹھیک ہے سکلز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو